اسلام علیکم فیرنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اللہ کے ببرکت نام سے تو آج میں بنانے لگی ہوں آلو مٹن تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے ایک در جرد درمیانے سا اس کا پیاس لیا تھا اور اس کو میں نے بریگ بریگ جو نے کٹنگ کر لیا تو آئل میں نے یہاں پہ ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے تقریباً ہاں سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو پیاس کو ہم اسے میں تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے تاکہ ہمارا پیاس جیسے سوکت ہو جائے پیاس کو ہم نے نرم ہی کرنا ہے زیادہ اس کو کلر نہیں دے نا لائٹ سا ہی ہم اس کو کلر دیں گے تو اگر اس کو زیادہ ہم ڈار کلر دیں گے نا تو گوشت کا جو رنگ ہے نا ہمارے وہ کالا ہو جائے گا تو چلیے اس کو ہم پرائی کر لیتے ہیں تو پیاس کا کلر چینج ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹوٹل گولڈن نہیں کیا ہے کیونکہ ہم اس کو ٹوٹل گولڈن نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے قریب لسن ادرکا پیش گرین چلی اس میں ایڈ ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں فلیم کو جو ہے میں نے اوک کر دیا ہوا سے نیچے سے کیونکہ آپ کو بہلے بھی بتایا ہے کہ لسنو تک ڈالتے ہیں تو یہ پھر اچھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو اوک کر دیا تو ابھی جو ہےنا ہم فلیم کو اوک کریں گے تھوڑا سا ہم نے لسنو ترک کو جو ہےنا فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے ختم ہو جائے اور وہ بھی پک جائے اچھے سے یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے ایک ادر ٹماٹر لیا ہے بڑے سائز کا ٹماٹر تھا تو اس کو میں نے رف کٹنگ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے جب گوش ٹالنا ہے اس کے اندر تو مسلا کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ سارے چیزیں گوش کے ساتھ گل جائیں گی گوش کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے میں نے ٹائم دینا ہے میں نے ٹائم کی دنیا ہے اس لیتے دینا ہے میں نے ٹائم سے ٹائم دینی پنت لگ اسے ٹائم دینا ہے ہم ٹائم دینا ہے میں نے جب آپ کو ٹائم کرے بڑے ہیں اس لیتے دیں گوشت کے ساتھ میرے سارے ٹائم دینا ہے آخر انٹماٹر کا کیفت فرائی کر لیا اس کا پانی رنگ ہو جائے ملکہ 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 ملک یہاں پر میں نے مٹن لے لیا اس کو اچھے سے ووش کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک کلو یہ مٹن ہے تو میں یہ سارا ہی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس میں سے کچھ ہڈیاں بھی نکلاتی ہیں اور مجھے اس میں سے جو ایک اور ریسپی بنانی ہے تو انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گی گوش کو اس کے ساتھ ڈال کے اچھے سے جانا فرائی کریں گے کشمیدی لال مرچ ہوتی ہے نا اس میں مرچیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں اس کا کلر ہوتا ہے نا تو ابھی میں نے اس میں وہ کم ڈالی ہے مرچیں تو وہ ہم بعد میں ریس کریں گے گوش کو جو ہے ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے ہائی فلیم پہ بھوننا ہے ہم نے اس کو نا سوڑی کر لیا یہاں پہ میں نے لے تھا 3 ڈیبال سپون کے قریب یوگرٹ لیا ہے میں نے اسی پیالی میں ڈالے تھے جس میں میں نے مسالے ڈالے تھے اس کی وجہ سے سامس مشاہ مکس ہو گیا تو وہ ساتھ اس کے لئے لگ رہے تھے کیونکہ وہ گیلی تھی پیالی اس وجہ سے نا تو میں نے گا کہ اس کے ساتھ صاف بھی ہو جانے اب ہمیں دہی کے ساتھ بھونے لیں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے ابھی سے ہی دیکھیں اس میں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے میں تو آج سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو بھونا ہوا رکھ دوں تو لیکن بابر نے کہا ہے کہ مجھے سالنوالا کھانا ہے سیم میتھڈ سے دیکھیں آپ اس کو ابھی پانی ڈال کے رکھ دیں گے تو یہ گلجے گا اس کے بعد آپ اس کی بھونای کر کے اس کو بھونا ہوا بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ڈھک کے پکنے کے لیے تاکہ دہی کا پانی بھی جائے ڈرائے اور جب ہم اس کو ڈھک کے رکھیں گے تو گوشت بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں جو نہیں سارا گلے گا تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھک کے پکنے کے لیے تو گوشت جو ہے ہمارا تقریباً بھون چک ہے یہ دیکھیں اور کتنا ہی پیارا بن ہے میرا تو دل کرم اس کو بھونا ہوا رکھ دوں بابر آ چکے ہیں تو میں پوچھتی ہوں ان سے میں اس کو کیسا رکھنا ہے تو اگر تو وہ کہیں گے میں سارنوالا ہی کھانا ہے تو پھر میں اپنے لیے جو نا اس میں سے نکال لوں گا تو اس کی جو نا اب ہم اچھے سے بھونائی کر لیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ اچھے سے بھون جائے اچھے تو گوشت جو ہے ہمارا یہاں پہ ہوت چک ہے تقریباً تو ابھی میں نے اس کو جنا پریشر میں ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑے سی جلدی تھی کھانے کی تو اس کے ساتھ ہی پانچ پھر میں نے اس کو پریشر میں لگایا اور اب میں اس کے ساتھ آلو ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں نے دو سے تینے دو سے ہری مرچے لیا اور میں اس کے ساتھ اس کو ڈال کے نا دوبارہ سے پریشر لگاؤں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور آلو جو ہے نا اس کے ساتھ ہی گل جائیں گے تو فرنٹ کوشت ہے ہمارا ہو چک ہے یہاں پہ تقریباً اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا سالن بنانا چاہتے ہیں زیادہ تو آپ اس کا ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر جو ہے نا تو اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ادھرک اور تھوڑا سا دھنیا اور اس کے ساتھ ہری ملچیں تو چیک کریں آپ بہت ہی ملدے کا بنا سے چلیں اس کو ڈی شاؤڈ کرتے ہیں تو سالن جو ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ رسپی پسان دی تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ